پاکستانی سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں اور آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت ہیں ان سے جانے کی وجہ کہ سیاست کیا رخ اقتیار کرے گی ہماری کبھی سپریم کورٹ حاوی ہو جاتی ہے کبھی ہمارے ہاں کوئی آرمی چیف حاوی ہو جاتا ہے لیکن سیاست دان کو جو کردار ادا کرنا ہے کیا وہ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہر خاکان عباسی صاحب شاہر صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں آپ ابھی ابھی لندن سے نواز شریف سے مل کے آ رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اکیس کو ان کا آنے کا ارادہ پختہ ہے یا ابھی بھی وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ فائد عیسیٰ قانون کے ساتھ کیا کریں گے پنڈی سے ہوایں تھنڈی آ رہی ہیں کہ گھرم آ رہی ہیں ابھی اس کے انتظار میں نہیں میری ملاقات پچھلے منگل کوئی تھی ایک ہفتہ ہو گیا اس بات پر ڈسکشن نہیں ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں جماعت کہہ چکی ہے کہ اکیس کو آئیں گے تو اکیس کو ہی آئیں گے آپ کی ڈسکشن کس بات پر ہماری ملکی سیاست پر ملک حالات پر کیا حالات یہ دسکشن کیا آپ ہر بات تو آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہی کہ مجموعی طور پر ملک حالات کے ان کا حل کیا ہے کہاں پر ہمیں جانا چاہیے خاص طور پر جو جو آپ نے حل ڈسکشن کیا میں نے جو ان کو ایمفیسائز کیا کہ جب ہی کاری صاحب بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب کی ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اس ملک کے سینئر ترین سیاست آنے ہیں اس سال چالیس سال ان کو ملکی سیاست میں ہو گئے ہیں جو کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوئے ملکی عمر سیتر سال ہے تو آدھے سے زیادہ عرصہ انہوں نے آلہ ترین عوضوں پر اس ملک میں گزارا ہے اور ان سے بہتر سیاست کوئی نہیں سمجھتا تو میرا ایمفیسائز یہی تھا کہ آج آپ کا ایک کردار ہے جو آپ کو ادا کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں میں بات بڑی غور سنجیدی سے سنی اب فیصلہ جو بھی ہو کریں گے میں نے اس کو یہ کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر مسائل کا حل کیا جائے برنا وہ کوئی راستہ نہیں ہے اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بڑے سیاسی رانمائے اور جوڈیشری ایک گرینڈ ڈائلوگ کریں گرینڈ ڈائلوگ نہیں یہ راستہ تلاش کریں ڈائلوگ نہیں یہ بات کریں گھر چل جائے گی راستہ بنا کر کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے پہلے تو اطراف کریں کہ ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے اس کے لوگ تکلیف میں ہیں وہاں سے آگے چلیں لیکن آپ کی جو اوپینین تھی میں اس سے تھوڑا سا واقف ہوں آپ کا خیال ہے کہ یہ پانچ سے سات لوگ ہیں جن کو پاکستان کی تکلیف کا فیصلہ کرنا ہے اس میں سے ایک نواز شریف ہے دوسرے پیپس پارٹی کے ساتھ ایک آرمی چیف ہے اور ایک چیف جسیس آف پاکستان ہے اور آخری اگر میں پانچ میں شامل کروں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرے جی جی ہم مران صاحب کو بھی شامل کر لیں مران صاحب کی ایک اپنا بندوں کو بیٹھ کے تو ان کو بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں حسانی کرنی ہے تو نواز شریف is willing to sit with or talk to عمران خان میں اس کے بارے میں جواب نہیں دیا سکتا آپ نے ان کو مشرہ دیا میں نے ان کو مشرہ دیا کہ آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اس میں سے آپ کسی کو باہر رکھیں گے تو پھر حال نہیں یہ میری دائی ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ کسی کو باہر رکھیں گے پھر وہ حال نہیں ہوگا میں اس سے اتفاق کرتا انکلوسیو ہونا چاہیے کیونکہ انکلوسیو پروسیس نہیں ہوگا تو وہ ملک آگے بڑھانے کے لیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا لیکن اس کے لیے پاکستان کے جو باقی دو بڑوں کا آپ نے نام لیا ہے جس میں آرمی چیف اور چیف جسٹس اور پاکستان بھی ہیں ان کو بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے سب کا وہاں ہونا ضروری ہے اور سب کو بڑی نیک نیتی سے اور ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے شاید خاکان عباسی کی ابھی اپنی ذاتی سیاسی حیثیت is part of PMLN our new political party دیکھیں میں میں نے آپ کو پہلے پروگرام ہی کہا ہے بوجھے کا کہہ چکا ہوں کہ میں اگر جو آج کی حالات ہیں اس طرح ہم الیکشن میں جا رہے ہیں میں اس الیکشن کا قائل نہیں آپ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے حصہ نہیں لوں گا کیونکہ بلہر یہ فیصلہ ہم ہلکے کے لوگ ہیں ہلکے کے عوام کرتے ہیں لیکن میں اس میں الیکشن لینے کے حق میں نہیں ہوں آپ نے عباس نواز شریف کو بتا دی جی میں نے پہلے ہی بتا دی تھی اور وہ انہوں نے کیا کہا آپ کو کہ ٹھیک ہے go ahead نہیں انہوں نے بات سنی ہے لیکن یہ تو فیصلہ میرا ہے کہ الیکشن میں حصہ لوں یا نہ لوں لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کہی کہ مریم نواز شریف آپ کی لیڈر نہیں ہے نہیں میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہے میرے لیڈر شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہے پارٹی کے صدر ضرور ہوں گے لیکن میرے لیڈر 35 سال سے نواز شریف صاحب مریم نواز بھی نہیں ہے نہیں مریم نواز بھی نہیں ہے شہباز شریف کے ساتھ آپ نے کام کرنا کیوں پسند کیا کیوں پسند کیا جب آپ کے لیڈر ہی نہیں ہے نہیں میں نے کابی نہ جوئن نہیں کی اسی لئے نہیں جوئن کی کہ آپ کو پسند نہیں ہے نہیں پسند کی بات نہیں ہوتی ایک لیڈرشپ کا میار ہے میرے خیال ہے اس پر میاں صاحب اترتے ہیں جب تک میاں صاحب جماعت میں ہیں وہی لیڈر ہیں شماشی صاحب کے لیڈر وہی ہیں اب اگر وہ اپنی صاحب زادی کو سومتے ہیں اقتدار والی وہ جو چھڑی ہے بیٹرن آف کمانڈ تو پھر آپ کے لیے تو جگہ نہیں ہے پھر پارٹی جی پھر ہمارے لیے جو لوگ نواشی صاحب کے ساتھی ہیں ہمیں گریس فولی پھر اس معاملے سے لہدہ ہو جانا چاہیے یا آپ نے ان کو آگاہ کر دیا نہیں میں نے تو جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر ہم آگے کے راستے کا تائیو نہیں کریں گے تو پھر الیکشن بے مقصد ہے اس الیکشن میں حصہ لینے کا پر کوئی فائدہ نہیں رہتا میں تو آپ کی پہلے ذاتی سیاسی حصیت سمجھنا چاہتا ہوں you are no more part of PMLN now نہیں نہیں میں دیکھیں میں part of PMLN میں جماعت میں ہوں لیکن میں نے بتا دی ان کو کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ان حالات میں اور آپ کی جو نئی سیاسی حصہ لیکن یہ پھر بھی یہ اس کا جو فیصلہ حتمی فیصلہ میں حلقے کے عوام ہی کریں گے آپ نے ایک کھڑکی کھلی رکھتے ہیں سیاسی دانوالا جو طریقہ کر رہے ہیں ایک کھڑکی کھڑکی کھلی نہیں کیونکہ ہمیں میں کوئی حتمی بات آپ کے سامنے کرنے سے کاثر آج اس لیے ہوں کہ میں نے وہ مشاورت اپنے حلقے کے لوگوں سے نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے لیکن are you going for a new political party or not وہ بات کی باتیں ہیں میں نے پہلے کہا کہ political party کے جگہ بلکل موجود ہے میں اس بات کا بلکل قائل ہوں کیونکہ اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج ملکی ہیں پچھلے تین سال کے اندر سب اقتدار دیکھ چکی ہیں انہیں نے کسی ایسی صلیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ملک کے مسائل حل کر سکتی ہیں کسی ایسی لیڈیشپ کو مظاہرہ نہیں کیا اس میں تو آپ کی اپنی جماعت بھی شامل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تین سال میں ہر جماعت شامل ہے آپ کو چاہیے اچھا لگے یا برا لگے پاکستان کو ان حالات میں مشکلات کا شکار کرنے میں آپ کی جماعت نے قلیدی رول پچھلے ڈیڑھ سال میں ادا کیا اگر آپ ایڈینس کے بعد اقتدار کی بجائے انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں تو شاید پاکستان اتنی گہری کھائی میں نہ گرتا جس کھائی میں ہم گرے ہوئے میں قلیدی سے اتفاق نہیں کروں گا سب کا گردار ہے میں تو سب سے پہلے اتراف کرتا ہوں ہم سب پارٹس پرولم ہیں ہمیں اگر کوئی نہ ہوتا تو یہاں پہ اس تکلیف میں نہ ہوتا آپ سمیز سب شامل ہیں میں کیسے شامل ہوں آپ کہتے تھے کہ آپ شہباز شریف کی مخالفت کیوں کہتے ہو شہباز شریف سے میری کوئی ذاتی مخواسمت نہیں ہے لیکن وہ طرز سیاست ہے جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے صرف عمران کو دکا مارنے کی خاطر اپنی جگہ اپنا رہے تو اسے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو گیا مرضی آپ لوگوں نے اس کی پروانی کی وہ ایک بیعث ہو سکتی ہے میں بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہمیں ادم اعتباد کے بعد حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی میرے جماعت نے فیصلہ کیا میں اس فیصلے میں شامل ہوں لیکن آج نواز شریف فارم بورٹ جو اس فیصلے پر آج ضرورت ہے نواز شریف بھی ذمہ دار ہوئے نہیں ان کی مرضی کے بارے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہم سب ذمہ دار ہیں اب جو بات یہ ہے کہ ہمیں آگے کو دیکھنا ہے اور آگے کو اگر ہم نہ دیکھ پائیں تو وہ الیکشن کچھ بھی نہیں دے گا مزید آپ کو انتشار دے گا